الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ معزیز سامین اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے اللہ کی جتنی نعمتیں بندوں پہ کی گئیں خرب ہاں خرب ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو کروڑوں نعمتوں کا مجموعہ ہے وہ نبوت ہے اور یہ نعمت عطائی ہوتی ہے ذاتی نہیں ہوتی وہ بھی ہوتی ہے قص بھی نہیں ہوتی اللہ اپنی قدرت سے جس کو چاہیں دیں کوئی آدمی کہے مہنے سے جدوجہ سے عبادت سے ریاضہ سے علم سے تقوی سے نبی بن جاؤں ایسا ممکن نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہے جس کو نعمت نبوت میں لگی اس کو دونوں جہانوں کی تمام نعمتوں کا مجموعہ مل گیا جنت الفردوس مل گئی دنیا کی ہر نعمت مل گئی لیکن آپ اندازہ کریں کہ نبی جب نبی بن جاتا ہے اور ہر نعمت اس کے ظاہر اور باطن میں اللہ اتار دیتا ہے اس کے بعد نبی کہتا ہے زکری علیہ السلام نبی ہیں ایک سوٹھائی سال عمر ہے بیوی ان کے علشبہ جس کو الیزبت کہتے ہیں انگلیش میں ایسائیوں کے ہاں نام بھی ہوتے ہیں الیزبت میرے مریم ماریہ الیزبت یہ سارے نام ان کے ہاں چلتے ہیں بیوی کی عمر اٹھانوے سال ہے اپنی عمر ایک سو اٹھائیس سال ہے مفسرین کے بقول اور نبی ہیں اور بہت بڑے نبی ہیں زکری علیہ السلام نبوت کے مل جانے کے بعد گھر کے آنگن میں اولاد کا پھول نہیں کھیلا اور یہ پھول نہ کھیلے تو اداسی گھر سے جاتی نہیں ہے میرے کے علاقے کے ایم پی اے تھے عربوں پتی تھے میں جب ان سے ملتا گاؤں پہ جاتا کسی عرصے بعد ان سے ملتا تو ان کے چہرے پہ ہمیشہ اداسی ہوتی چڑیہ گھر بنائے ہوا گلہے رنگا رنگ ایکڑوں میں کوٹھی مربے رکبے جدید ترین گاڑیاں امدر ترین خوشبویں حشم خدم کی کتاریں لیکن ہمیشہ ایک اداسی ایک ویرانی ایک تھکن ایک اضطرابیت مہدی حیات چیلا میں پہلے تھا میں یہ سب اداسی کی وجہ کیا ہے میں جب بھی ان کے لئے اولاد کوئی نہیں سوچتا ہوں ساری محنت کا اوٹ پوٹ کیا ہوگا تو نبی کو نبوت مل گئی ذکر علیہ السلام کو عبراہم علیہ السلام کو اولاد نے ملی تو نبوت کے ملنے کے بعد اس نعمت کی کسک باقی رہی اتنی بڑی نعمت ہے میرے رب پاس تو نعمتیں جتنی بھی ہوں لیکن نبوت کے نعمت نہیں ہے اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی نبوت کے مل جانے کے بعد بھی اس نعمت کی کسک درد اور پیاس محسوس کرتے ہیں ذکر علیہ السلام کہہ رہے ہیں حبلی ملدن کبلی اللہ کو بچہ دے اوپر سے واضح یا ذکریہ انہا نبشروں کا غلام ذکریہ مبارک ہم تمہیں بیٹا دیتے ہیں اللہ نے بھی بشارت دی یعنی اللہ نے کہا تم نے مانگا ہم تمہیں خوش خبری دیتے ہیں تو گوئے ہے اللہ کے نزدیک اولاد کا ملنا اللہ کی طرف سے خوش خبری ہے انہا نبشروں کا غلام ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں خوش خبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی اسمہو یحیہ اس کا نام یحیہ ہوگا لم نجل لہو من قبل سمیعہ اور یہ نام آپ کے بچے کے نام سے پہلے اولاد آدم میں کوئی نہیں یونیک نام ہے انٹیک نام ہے مجھو ایک کپل کی خیش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا نام ایسا ہو جو گرد و پیش میں معروف نہ ہو ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلی خیش ہوتے ہیں نام کیا رکھیں حالانکہ نام تعرف ہوتے ہیں تفاخر نہیں ہوتے لیکن ایک لا شعور میں ایک پاکیزہ سے معصوم سی خواہش انگڑائی کے روپ میں ہوتی ہے کہ نام ایسا ہو کہ جب پکارا جائے تو آنکھیں متوجیاں یہ نام رکھیں کہ یہ میری پتی جی کہے یہ نام رکھیں کہ میری پانجی کہے یہ نام رکھیں کہ میری کلی کہے آدمی کی یہ خیش ہوتی ہے اسی پاکیزہ اور نفیس خیش کی تسکین کا انتظام کہ لم نجر لہو من قبل و سمیعہ ہم ایسا بچہ دے رہے ہیں جس کا نام ایسا ہوگا جو نام پہلے بنن و انسان میں نہیں ہوگا یا یا تو بے ساختہ کہا انا یقون لی غلام میرا بچہ کیسے ہوگا وقانت عمرتی آقر میری بی بی تو اٹھانوے سال کی ہے وقد بلغت من القبر ایتیہ ایتیہ کہتے ہیں عمر کا وہ حصہ جو بڑھاپے سے آگے شروع ہوتا ہے بچپنا ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے بڑھاپے ہوتا ہے بڑھاپے کے بعد ایک ایسا عمر جب پلکیں سفید ہو جاتی ہیں بھویں سفید ہو جاتی ہیں ہواس آدمی گم اس کے لئے عربی میں لفظ ایتیہ کہتے ہیں نبی کے لئے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ نبی جذبات میں آ کر خلاف حقیقت بات کر جائے نبی کے اوپر کامل وحی کا پیرہ ہے ذکر اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایتیہ ہوں یعنی عمر کا وہ حصہ جس پہ بڑھاپا آ جاتے ہیں یہ بڑھاپا یہ بانچپنا یہ ایتیہ یہ عمر رسیدہ یہ جسم کی نکاہت اور یہ میڈیکری اعتبار سے چیزوں کا نہ ہونا یہ ہمیں نہ بتا اللہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے فیصلوں کے نفاظ کے لئے بھری قینات کے کسی سبب کا پابند لو اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جو سارے اسباب کے باوجود نتیجہ خیزی کے لئے اللہ کا پابند ہو سجد علی کرم اللہ جو کا بڑا خوبصورت جملہ ہے عرف تو ربی بے فسخ الا زائم ایک کام کے کرنے کے لئے سارے اسباب مہیا ہوتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں دل و دماغ بھی چاہتے ہیں ہلکہ احباب بھی چاہتے ہیں اور چیزیں ساری مہیا ہوتی ہیں پھر وہ کام نہیں ہوتا ہم سوچتے ہیں کہ کوئی طاقت تو ایسی ہے کہ ہماری چاہتوں کے باوصف اسباب کی فراہمی کے باوجود نتیجہ خیز نہیں ہونے دیرے تو نتیجہ خیز کون نہیں ہونے دیرے تو اللہ ہے تو اللہ اس کو کہتے ہیں جو فیصلوں کے نفاظ کے لئے بھری قینات کی کسی مخلوق کا مائیکرو سیکنڈ کے برابر بھی تعاون کا خیش مندلہ اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ کے باوجود اللہ کے تعاون کی مکمل پابند ہو تو ذکرہ مجھے یہ باتیں نہ سنا کیسے ہوگا کیسے ہوگا یہ باتیں تحت اللہ سباب ہیں کہ یہ ہوگا تو اولاد ہوگی جوان ہوگا تو اولاد ہوگی بانجلی ہوگے تو اولاد ہوگی فلاں یہ تم زمین والوں کی باتیں ہیں لیکن آسمان والا ان چیزوں سے بے نیاز ہے کمیونکیشن میں ایک ہارٹ لائن ہوتی ہے ٹیلی فون والے میک میں کے پاس وزیر عظم صاحب کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ آدمی اپنے موبائل پہ کار لگی ہوئی ہے وزیر عظم صاحب نے کوئی ضروری بات کرنی ہے جس وزیر سے بات کرنی ہے وہ اپنی بیگم سے بچوں سے بات کر رہے ہیں اب اگر وزیر عظم انتظار کرتا ہے اور وہاں دیر ہو جائے گی پھر کمیونکیشن والوں کے پاس ایک طاقت ہوتی اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں وہ استعمال کریں گے اور لگی ہوئی کالیں کٹ جائیں گی اور وزیر عظم صاحب لائن پہ آ جائیں گے اس کو ہارٹ لائن کہتے ہیں کہ اپنی لگی ہوئی کالیں کٹ جانا اور کسی کی چاہت اوپر غالب آ جانا تو قینات میں ہارٹ لائن اللہ کے پاس ہے ہم اپنی کالیں چلا رہے ہوتے ہیں تدبیریں چلا رہے ہوتے ہیں یہ کریں یہ کریں یہ کریں لگے ہوتے ہیں اپنے دماغ کی کالوں میں تو اوپر سے وہ ہارٹ لائن چلاتا ہے اور ہماری سارے کالیں منکتیں اور اس کا فنکشنل ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اللہ جو ہوا تو اولاد وہ نعمت ہے کہ اس نعمت کی طلب کا احساس نبوت مل جانے کے بعد نبیوں کے پاس بھی رہتے ہیں میں اور آپ تو بہت دور کی بات ہیں ابراہم علیہ السلام کی اولاد پیدا نہیں ہوئی عرصہ دراز تک یا اللہ بچہ دے بچہ دے بچہ دے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کی اور یہ نعمت اگر مل کے چھن جائے تو وجود ٹوٹ جاتا ہے میرے ایک دوست کلاس فیلو تھا ایک افوت ہو گیا تو میں اس کی تازیت کے لئے اس کے گھر میں گیا بڑھا باپ زندہ تھا تو میرے سے ہمت نہ پڑے کہ بڑھے باپ سے پوچھوں کہ عرشہ دوان کا کیا بنا ایک تصویر لگائی ہوئی تھی کمرے میں تصویر کے نیچے ایک کتہ لکھا ہوا تھا تصویر تیری دل میرے بہلانا سکے گی تیری طرح مجھ سے وہ شرمانا سکے گی میں بات کروں گا تو وہ خاموش رہے گی آرام تو کیا دے گی جو ترپانا سکے گی اگر یہ اللہ کے محبوب کا شہزادہ فوتو ابراہیم اٹھارہ ماہ کی عمر میں مدینہ منورہ میں ماریہ کیبتیا کے بیٹا اور اللہ کے محبوب کی آنکھیں نیاغرہ فال ہوگی برسیں اور بے پناہ برسیں یعنی مل کے چھن جائے تو نبی نبوت کے بوجود اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد کائنات میں کونسی لذت باقی رہ جاتی ہے جنت کا اوپنر نبی ہوتا ہے افتتہ نبی کرتے ہیں اس بات کا نبی کو یقین ہوتا ہے وہی آرہی ہوتی ہے اللہ کا کلام آرہا ہوتا ہے اللہ سے مقالمہ آرہا ہے لیکن اس لذتوں کے بوجود اولاد کے چھن جانے کا غم نبی میں ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت ہے اور جن گھروں میں یہ نعمت نہیں ہوتی ہے ہمارے گرد و پیش میں کچھ کم نصیب ہیں بہت کم ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو آپ کبھی ان کے شب و روز دیکھیں ایک پھیکی زندگی بے ذہک کا زندگی بے مزہ زندگی بے لذہ زندگی بے رنگ اور نور زندگی وہ سوچتے ہیں محنت کریں تو کس کے لئے کمائیں تو کس کے لئے مشکت کریں تو کس کے لئے جمع پونجی کریں تو کس کے لئے اور خدا نہ خاصتہ کسی کا بچہ اغوا ہو جائے توان برائے اغوا اب ان سے کو باقی ساری نعمتوں کے بوجود زندگی انجوائے کر کے دیکھیں ساری کائنات کی نعمتیں ان کے پاس پڑی ہیں بچہ نہیں ہے تو آنکھیں کشکول ہیں لبوں سے سسکیاں دور نہیں ہوتی دل میں اداسی مسلسل قیام کر چکی ہے نہ پھلوں میں لذت نہ پھولوں میں خوشبور نہ بہاروں میں کیفیت نہ آنے جانے میں سکھ آدمی نے زندگی کی دور کو قیم رکھنے کے لئے کام کرنا ہوتا ہے بہنہ لذت سے زندگی خالی ہو جاتی ہے بے زیکہ اور مر جائے تو پھر اس کے بعد بڑے باپ سے پوچھو جو اس کا جوان بچہ فوت ہوگی زندگی میں ایک رانائی نہیں رہتی جاذبیت نہیں رہتی گریوڑی نہیں رہتی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اولاد کا مل جانا اور ہمیں سر اللہ نے ہر ایک کو عطا کی ہے جو شادی شد ہیں قرآن کا فیصلہ ہے کہ قیامت والدن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا سورة تکاثروں میں قیامت والدن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت اور اولاد ہیں پانی کو ضائع کیا سوال ہوگا پیسہ ضائع کیا تو سوال ہوگا تو اولاد جیسی نعمت کو اگر ضائع کر دیا تو اس کا کتنے بڑا سوال ہوگا میں نے حدیث پڑی کرتبین لکھی کہ قیامت والدن سب سے زیادہ دردناک عذاب اس شخص ہوگا جو تربیت اولاد سے غافل رہا میں سوچ رہا تھا شرابی کو کیوں نہیں چور کو کیوں نہیں ڈاکو کو کیوں نہیں کاتل کو کیوں نہیں رہزن کو کیوں نہیں اس لیے کہ ان کے گناہوں کا اثر ان کے وجود پہ ہے اور تربیت اولاد سے غافل باپ کا اثر پوری معاشرے کو پڑھتا ہے خام مال کہاں سے جاتے ہیں عدلیہ کو جج کہاں سے جاتے ہیں تجارت کو تاجر کہاں سے جاتے ہیں کھیتوں کو زارے کہاں سے جاتے ہیں اقتدار کی رہداریوں میں حکمران کہاں سے جاتے ہیں قلیدی عہدوں پہ گھومنے والی چیرز پہ افسر کہاں سے جاتے ہیں تو جواب ہے کہ یہ گھروں سے جاتے ہیں اس لیے دیس میں آتا ہے کہ سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو قیامت والے دن اس کو ہوگا جو تربیت اولاد سے لہوہے سے نہیں، پتھر سے نہیں، سونے سے نہیں، برتن سے نہیں، کھیت سے نہیں، بیچ سے نہیں، بچوں سے ہوتا ہے نئی نسل کے بیچ میں میں دن کا آغاز کرتا ہوں سارے دن ان کو پڑھانا، انہی کہانا، ان کے عادات، اتوار، افعال، اقوال کو دیکھ کے لگتا ہے وہ فیکٹریاں سیرے سے ختم ہو گئے ہیں جو تربیت اولاد کرتی تھی برباد نسل، بانج نسل، بیکار نسل، متعفن نسل، غلیظ نسل، ایسی نسل لگتا ہے کہ جیسے لا وارث ہیں پیچھے، ان کا وارث ہی کوئی نہیں ایف اے میں بچے ہمارے پاس داخل ہوتے ہیں، ایم اے کر کے نکلتے ہیں چھ سالوں میں کبھی کسی کا باپ آیا ہے ہی نہیں دکاندار سے کوئی چھ سال دکان پہ نہ جائے کھیتی بڑی والے سے کوئی چھ سال کھیتی بڑی پہ نہ جائے ملازم سے کوئی چھ سال تک ملازمت پہ نہ جائے تو کیا انجام ہوگا؟ چھ دن وقفہ کر کے دیکھیں اور یہ اتنی گری پڑی ان کی میراس ہے کہ چھ سال تک عملاً میں ممبر پہ جمعہ کے دن کہہ رہا ہوں شاید کوئی قدو کا والد ہو جو چھ سال میں کبھی پوچھنے کے لئے میرے بچے کا کیا حال ہے وہ نہ پتہ کوئی نہیں ہوتا اکثر والدین کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کونسی کلاس میں ہیں اور اصری تعلیم مذبہ خانے چھوڑی سے زبوری ہیں نا اخلاق ہے نا عبادات ہے نا معاملات ہے نا تقلق تو گھر کی فضا بھی کوئی نہیں ندیجہ ایسے درخت جو کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں روحی کے علاقے میں سادکباز کے قریب میں دو تین دن وزٹ کے لئے گیا تو میں نے دیکھا روحی کے ٹیلوں پہ جو پودے تھے پتہ نام ہی نہیں تھا کانٹے ہی کانٹے تو میں نے اپنے مذبان سے پوچھا اس نے کہا پتے تو بارشوں کے بعد ہوتے ہیں عبر کرم برسے زیڑوں میں پانی جائے کونپلیں کھلیں پھول ہیں تو جن ٹیلوں کے اوپر حرارت ہے گرمی ہے ان کے اوپر ماس ہوئے نوکدار کانٹوں کے کیا ہوگا اس وقت کی نسل نو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ روحی کے کانٹے ہیں روزانہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ آج طلبہ سے مجھے عزت دے کر واپس گھر بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے انسی عزت بچانا تو نسل نو کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سخت عذاب جو قیامت والدین ان والدین کو جو تربیہ تھے اولاد سے گافل تھے اور کسی معاشرے کی بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ معاشرے کے والدین تربیہ اولاد کے اہم فریضے سے بے نیاز ہو جائیں پھر معاشرے کو کوئی چیز رہ رہا اس پہ نہیں رکھ سکتی اگر گھروں کی چار دیواری کے اندر والدین تربیہ اولاد نہیں کریں گے جن کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے جنہوں نے بڑھاپے کے ایام ان پودوں کے سائے میں گزارنے ہیں اور جن کی ساری محنت کی نقل حرکت کی کمائی انہی کے لیے جب وہ ان کے لیے متفکر نہیں ہے تو دوسرا کون ہوگا شریعت نے والدہ کو فکر معاشر سے بے نیاز کیوں کیا شادی کے بعد حق مہر دیا جاتا ہے حق مہر عورت کے عابرو کا بدل نہیں ہوتا کائنات کی کوئی چیز عورت کے عابرو کا بدل نہیں ہے عزت کا بدل کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہے تو یہ ایک ٹوکن ہے سمبالک ٹچ ہے کہ عمر بھر یہ ہاتھ دے گا یہ ہاتھ لے گا حق مہر کے روپ میں عورت کی عابرو کا ریٹ نہیں ہے دونوں فریقین کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ ہاتھ لینے والا ہوگا یہ ہاتھ دینے والا ہوگا اس ہاتھ کو دینے والا نہ بنانا یعنی کمائی کے نقشوں میں اس ہاتھ کو ملوث نہ کرنا ورنہ نسل نوبر بات ہو جائے گی قدرت جو بے پناہ فسیلیٹڈ کرتے ہیں والدین کو آپ نظر کریں کہ دنیا کے ہر عزت والے آدمی کے لیے صفات کا ہونا ضروری ہے عالم کی عزت کرو وائز کی عزت کرو عابض کی عزت کرو حافظ کی عزت کرو بڑھے کیا ہے ان میں یہ یہ صفات ہیں دنیا کا وحد جوڑا جس کے لیے عزت کے لیے صرف والدین ہونا ضروری ہے امیر و غریب و بے بس و فقیر و ماں باپ ہیں وبل والدین قرآن مجید میں والدین کے ساتھ صالحین کا کانتین کا کوئی صفت نہیں آئی ہر آدمی کی عزت اس کی صفات کے ساتھ ہے والدین کی عزت والدین ہونے کے وجہ سے ماں کے عظیم ہونے کے لیے ماں ہونا کافی ہے باپ کے عظیم ہونے کے لیے باپ ہونا کافی ہے باپ تغاری لے کے کر رہا اور باپ بیٹا محدث سے وقت ہو ماں اوپلے تھا پر یہ اور بیٹا کا کارج میں لیکچر دے رہا ہو پھر بھی اس لیکچر دینے والے بیٹے اور محدث اور امام کعبہ کی جنت اس ماں کے قدموں میں ہے جو اوپلے تھا پر یہ اور اب اٹھے چھاپ ہے اتنا اوورڈیو پروٹوکول دیا کہ کائنات کے ہر انسان کی عزت کے لیے صفات کا ساتھ ہونا ضروری ہے میں اس کی عزت نہیں کرتا وہ یہ نکلا لیکن قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ احسان کرو کہ یہ اللہ صالح ہو کرنے ہی ضروری نہیں متقی ہو کرنے ہی عابدوں زہدوں کرنے ہی پڑھ لکھوں کرنے ہی حسین ہو بس ماں باپ ہونا ضروری ہے سورہ بن اسرائیل میں اللہ نے جو ایک کہا قضا ربوک اللہ تعبدو اللہ ایہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ میرے ساتھ شریک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا تو یہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کو جوڑ دی یہ کتنی بڑی عظمت ہے اللہ کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے ختم ہوگی مسلم کی روایت ہے والد اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے والد اگر نراض ہے تو اللہ نراض ہے یہ کتنا بڑا عزاز ہے والد وہ عابد ہے نہیں کوئی نہیں والد اللہ کی رضا جنت کا درمیانی دروازہ کھلے گئی والد کی رضا کی چابی سے جہاد بھی ڈرا کرا دیا یمن کا ایک آدمی آئے کہ اللہ کے محبوب جہاد کرنا چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی ہے کہ ماں باپ کا تیرا جہاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے حضرت عمر کو کہا مسلم کی روایت ہے کہ اگر کہیں مل جائے اویس کرنی تو اس سے کہنا کہ آمنہ کے لال کی امت کے لئے دعا کرے یہ کتنی بڑی بات ہے مسلم کی روایت ہے اویس کرنی سے کہنا کہ اللہ کے نبی کہ گئے تھے میری امت کے لئے دعا کرو یہ کتنی بڑی آنا رہے تو اویس کرنی کا نام عمال میں کیا بڑی بات ہے ماں کی خدمت ماں کے ساتھ حسن سلوک اب یہ نہیں تھی کہ صحابہ کا دور تھا لیکن صحابی نہیں بن سکے لیکن صحابہ کو کہا جا کے دعا کروانا اویس سے میراج میں آپ جنت میں گئے تو قرآن کی آواز دارے آپ کیسے کہ یہ آواز کیسی ہے قرآن کی آواز کا ہر سب ان نامان مکہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کی آواز جنت میں پہنچ گئی پوچھا وجہ کیا کہ ماں کے سامنے ایستہ بولتا ہے چیخ کے نہیں بولتا چلا کے نہیں بولتا اس کی آواز ماں کے آواز پہ غالب نہیں آتی اتنا پروٹوکول جو دیا گیا تو اس لئے دیا گیا کہ مربانی کرو تمہارے دامن میں ایک نسل ہے اس کی تربیت کو اس کو بینس کرو اس کو خوبصورت بناو میز بنانے کے لئے جاتے ہیں چار ٹانگیں ٹھیک ہوں ایک ٹانگ چھوٹی ہو تو ہمیشہ آپ کڑکڑ لگ کبھی چائے گرے گی کبھی پانی گرے گا کبھی ایریٹیشن سے رہے گی کہ ایک ٹانگ ٹھیک ہوتی تو میز ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ شکو کریں گے گھر بنائے پانی کسی فرش پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو مستری سے شکو کریں گے اس جگہ پانی ہمیشہ وائپر سے ساف کرنا پڑتا ہے ورنہ پانی کو بہاؤ کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا جب مستری سے توقع ہوئے کارپینٹر سے توقع ہوئے ڈسٹمپر والے سے توقع ہوئے گاڑی والے سے توقع ہوئے تو کیا معاشرے کے لوگوں کو والدن سے توقع نہیں ہے کہ قدرت نے وہ نعمت دی ہے جو ہر نعمت کو نعمت بناتی ہے بچہ بیمار ہو جائے تو ماں سے کہو کسی فنکشن میں جا کے دیکھیں بچہ ہسپیٹلائز ہو تو باپ کو کہو جا کے دکان پر دیکھیں دفتر میں دیکھیں کھیتی بڑی میں دیکھیں ہر نعمت سکڑ کے بچے کے پاس آ جاتی ہے وہ اس کو صحت مند ہے تو قینات میں رونا ہے کہ ایرانائی ہے خوبصورتی ہے کشش ہے اور اگر بچہ پریشان ہے تو آدمی سر دن اداسہ ہوتا ہے دکان پر کوئی نہیں بچہ پریشان بیمار تھا فنکشن پہ آئیں گے کہ بچہ بیمار ہے ولی میں پہ آئیں گے کہ بچہ بیمار ہے تو ہر چیز بچے کے ساتھ روٹیٹ کرتی ہے تو قیامت والے دن اس لئے سب سے سخت عذاب اس والدین کو ہوگا جو تربیہ تھے اولاد سے غافل ہوں گے تو تین کام کریں کپڑے جوتے لا کے دینا گھر بنا کے دینا تو یہ جانور بھی بنا دیتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی بنا دیتے ہیں جانوروں کا جذبہ قربانی دیکھیں بچوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں چید کی مکھیاں کہاں کہاں سے لاتی ہیں ریشم کا گیڑا کہاں کہاں سے لاتا ہے چڑیا اپنے چونچ کے اندر دانیں سٹاک کر کے گھونسلے میں لے جاتی ہے اور موں کھول کر اپنے چوزوں چھوٹ چھوٹے بچوں کے موں میں ڈالتی ہے کون کرتا ہے قربانی اتنی آپ نے کبھی دیکھو چڑیا جب دانیں چور رہی ہوگی جب گھونسلے بناتی ہیں تو ایک ایک تینکے کو ہموار کریں گی تاکہ پیدا ہونے والے بچے کو کسی کھونے پر کوئی تینکہ چھوٹ نہ جائے تو یہ مامت ہے آشیاں سازی کا موسم آئے گا تو سور پرندے ایک ہی کام میں لوگ ہیں تینکے چونچن کے گھونسلے بنا رہے ہیں آشیاں بنا رہے ہیں اور اس کو پدرہ کر رہے ہیں لینڈ سکیپیں کر رہے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے اگر اس نعمت کے حوالے سے تھوڑی سی غفرت ہو جائے تو نہ عدلیہ ٹھیک ہوتی ہے نہ تجارت ٹھیک ہوتی ہے نہ مقدمہ ٹھیک ہوتی ہے نہ انتظامی ٹھیک ہوتی ہے نہ جوان ٹھیک ہوتی ہے پورا معاشرہ بگاڑ جس طرح بڑا بلڈ کینسر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو بینائی متاثر ہے چونکہ کینسر والا خون آنکھوں میں جا رہے ہیں سماعت متاثر ہے چونکہ کینسر والا خون کانوں میں جا رہے ہیں ہڈیاں متاثر ہیں چونکہ کینسر والا خون ہڈیاں میں جا رہے ہیں میدہ متاثر ہیں جسم کے جہاں جہاں خون کی سرکولیشن ہے متاثر ہے اگر کسی معاشرے کے اندر والدین تربیت اولاد کے جوہری بنیادی اہم فریضے سے بینیاز ہو جائیں تو کینسر پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے پھر ان کا شکوانہ کرو کہ عدالہ ٹھیک نہیں ہے سیاست ٹھیک نہیں ہے کتابہ ٹھیک نہیں ہے تجارہ ٹھیک نہیں ہے روٹ کاس تلاش کرو کھورا تلاش کرو کھورا یہ ہے کہ جن گھروں سے تربیت اولاد ہوتی تھی وہ فیکٹ نہیں بند ہو گئی مر مٹ گئی تو تین کام کریں تربیت اولاد کے لئے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے وقت نکالیں روزانہ کی بنا پہ اولاد کے لئے وقت نکالیں میرے ایک دوست اس کا پولٹری فارم ہے کہنے کے دس دس دن پندرہ پند دن بچوں کے لئے وقت نہیں ملتا بچے چیخ کے کہتے ہیں کاش ہم مرگیاں ہوتی کہ آپ وقت تو دیتے ہیں میرے ایک دوست بینکر ہے جب گھر سے جائے گا تو بچے سوئے ہوں گے یہ سوئے ہوگا تو بچے آفیس چلے گے سکول چلے جائیں گے یہ واپس لیٹ نائٹ ہے بچے سو جگہیں گے ہفتے کے بعد آئے گا گھر میں تو کہیں کہ ممہ یہ آدمی کون آتا ہے ہفتے بعد نظر آتا ہے کہ یہ سنڈے مینڈ ہے تجارت کو وقت زراد کو وقت کھیل کلاری کو وقت میدان کو وقت سیاست کو وقت اولاد کے لئے وقت کوئی نہیں یہاں سے ساری گھر بڑھ شروع ہوتی ہے دنیا کا جو بھی کام ہے وقت مانگتے ہیں پہلے اپنی زندگی میں اس کام کے لئے وقت تیہ کریں جس کام کے لئے اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے سوال ہونا ہے کہ تمہاری بگڑی نسل طلاقوں کا بیس بنی کورپشن کا بیس بنی بیزتیوں کا بیس بنی قتل کا بیس بنی وارداتوں کا بیس بنی سارا سبب تم تھے اچھی ماہیں دو اچھی قوم لے لو تو پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح روزانہ ہر کام کے لئے تاجر تجارت کے لئے زار زراد کے لئے ملازم ملازمت کے لئے کھلاڑی کھیل کے لئے وقت نکالتے ہیں اگر اللہ نے اولاد کی نعمت دے دی حدیث پاک میں آتا ہے ہر بچہ پیدیشی طور پر فطرت پہ ہوتا ہے نیچر پہ ہوتا ہے پاکیزہ ہوتا ہے ماں باپ اس کو یہودی حسائی بنا دیتے یعنی بگاڑ کا سبب بچہ پیدیشی بگڑو نہیں ہوتا برکل صاف سترہ جیسے بلیک بورڈ ہوتا ہے تو بلیک بورڈ پہ جو تحریر لکھ دو بیل بنا دو کتب بنا دو چوہ بنا دو ریاضی لکھ دو اردو لکھ دو تو بلیک بورڈ کا کوئی نہیں بچے کو جو بنانے والدین نے بنانے ہم نے تقدیر کے فلسفے کو زیادہ لمبہ کر کے اپنے گناہوں کو تقدیر کے خاتے میں ڈال کر بے نیاز ہو گئے خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہان مولوی کے سارے بچے مولوی کیوں ہوتے ہیں ڈاکٹر کے سارے بچے ڈاکٹر کیوں ہوتے ہیں سی ایس ایس والے کے سارے بچے سی ایس ایس میں کیوں جاتے ہیں تو کیا یہ تقدیر میں لکھا ہوئے میرے ایک دوست ہے اس کی چاروں بیٹین ڈاکٹر اس کو وہ خود ڈاکٹر اس کی بیوی ڈاکٹر اس کا بیٹر ڈاکٹر اس کی بوہن ڈاکٹر اس کے دامار ڈاکٹر تو یہ تقدیر میں ہے تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اس عمل کے ساتھ یہ ہوگا ہم نے تقدیر کو غیر ضروری طور پر توالت دے کر بدعملی کا جواز تلاش کر لی انگارہ جو زبان پر رکھے گا زبان جلے گی یہ تقدیر ہے کھانا جو کھائے گا پیٹ بھرے گا یہ تقدیر ہے محنت جو کرے گا کام یا بھی اس کے پاؤں چھومے گی یہ تقدیر ہے گہرے حل جو چلائے گا اس کی فصلوں پر زیادہ کھانا اور بی جائے گا یہ تقدیر ہے تقدیر یہ ہے کہ اس کام کا یہ نتیجہ ہوگا جو یہ کام کرے گا وہ نتیجہ ہوگا یہ تقدیر ہے ہم کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا تقدیر کا غیر ضروری استعمال ہمارے اندر بدعملی کو کاشت کرتا ہے خبر نہیں ہے کیا ہے نام اس کا اقبال کہتا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی عمل سے فارغ ہوا ہر ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر ہوں گے اللہ ماشاءاللہ ہر فوجی افسر کے بچے فوجی ہوں گے ہر پروفیسر کے بچے اللہ ماشاءاللہ تو یہ کیوں ہو گیا تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ اس کائنات کی عظیم ترین نعمت جس نے جا کے معاشرے کو سیدھا راستوں پر طے کرنا ہے ہر چیز کا خام مال یہاں سے جاتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ باہر کا بنا بنایا ڈھلا ڈھرایا آدمی آ کے آ جائے نائٹی سیون میں میں تھا مل عمر کے دیس میں طالبان کے علاقے میں تو وہاں تیہ تھا اثر کے بعد تجارت نہیں ہوگی مغرب سے پہلے پہلے بازار بند ہو جاتے تھے تو میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں کہنے گا ان کا کام ہے والدین کا کہ بچوں کو گود میں لے کر وقت دو تربیت کرو کونسلنگ کرو ان کی ذہن سازی کرو ان کی محنت کرو نوک پلک سمارو الاؤ نہیں تھا اثر کے بعد سارا کندھار خاموش ہو جاتا مغرب کے بعد ہلک ہلکے چراغ جلتے دکانوں پہ اور کوئی چوکے دار نہیں تھا اور والدین کیا کرتے ہیں بچوں کی تو وہ پھر اتنی بڑی سپر پاور سے ٹکر آگئی اتنی بڑے الائنس سے ٹکر آگئے روس کتنے بڑا طاقت تھی امریکہ اور اس کے الائنس اور اتحادی کتنے بڑے طاقت تھی جفاکش لوگ جن کے پاس قوت ایمان کے علاوہ کچھ نہیں تھا ماں سوئے پتھروں کے انہوں نے کتنے ناکوں چنے چبوا دیئے تو اس کے پاس منظر میں قوت ایمان اور قوت ایمان کسی میڈیکل سٹور سے نہیں ماں کی گود اور والدین کی تربیہ سے ملتی ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لئے اسماعیل علیہ السلام کو تو بہو جانتی نہیں تھی کہ یہ ابراہیم ہے میرے سسر ہے انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہ جی وہ شکار کرنے گئے ہیں تو گزر بسر کیسے ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام جانگے شکوہ کرنے والی زبان شکر کرنے والی اولاد کی بنیاد نہیں بن سکتی گندگی کے ڈھیر پہ تو گلاب نہیں اگتے تم میں سے تربوزت کا ذائقہ تو نہیں نکلتا تاں باقوں کی پر تو گلاب کی کھکلیاں نہیں کھلتی شکوے سے آلودہ زبان شکر والی نسل کی بیث نہیں بن سکتی تو فوراں کہہ کے گئے کہ انہیں کہنا جب شکار سے پاپا سے کہنے کہ بابا آیا تو وہ کہرتا دہلیس بدل دینا سب سے پہلے عورت کی کمپنی ہنسیو اور جامعیت کیلئے جو تشبیح بابا ابراہیم علیہ السلام نے دی وہ دہلیس تھی دہلیس بدل دینا اب جانتے ہیں گھر میں جو داخل ہوتا ہے دہلیس سے گزر کے آتا ہے جو نکلتا ہے دہلیس سے گزر کے جاتا ہے آپ فریج لے کے جا رہے ہیں اے سی لے کے آ رہے ہیں کارپٹ لے کے جا رہے ہیں کپڑے لے کے آ رہے ہیں جوتہ لے کے جا رہے ہیں ہم لباس لے کے آ رہے ہیں گوشت لے کے جا رہے ہیں سبزی لے کے آ رہے ہیں جو بھی داخل ہوتا ہے گھر میں یہ نکلتا ہے دہلیس کو بائی پاس نہیں ہوتا گھر سے سچ نکل رہا ہے جھوٹ آ رہا ہے پردہ نکل رہا ہے بے پردگی آ رہی ہے سنت نکل رہی ہے بیدت آ رہی ہے غیرت نکل رہی ہے تو یہ سارا دہلیز کو پتہ ہوتا ہے ناممکن ہے کہ عورت اپنے بچوں کے پس منظر پیش منظر سے واقف لو ابراہم علیہ السلام کی کتنی جامع تشبیح تھی دہلیز بدل دو ہمارے دہلیزیں کب کی اکھڑ چکی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیامت والدین عذاب سے بچنے کے لیے اپنے ٹائم کے سکویچل میں کچھ تہہ کریں کہ اولاد کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ اولاد کو محبت دیں پوری سورت سورہ لکمان اکتیس نمبر سورت اس میں پانچ آیات ہیں جو اولاد کے نام ہیں حالانکہ سورہ لکمان میں کئی مذاہبین اور بھی ہیں لیکن قرآن مجید نے اس کا نام سورہ لکمان نے رکھ دیا لکمان نے کیا کیا تو تربیت اولاد کے لیے کچھ کام کیے کچھ باتیں کی اور کرتمی کے بقول لکمان کے بیٹے کا نام آنم ہے اور آنم مشرق ہے اور بڑی عمر کہ اگر ہم کرتمی کی روایت کو اون کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ واقعہ انم جوان ہے چونکہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو صبر کرو جو لکمان علیہ السلام کی وسیعتیں وہ وسیعتیں بتا رہی ہیں کہ یہ وسیعتیں جوان کو کی جارے نبالے کو نہیں یہ جو سارے آگے جو یابونیہ کے بعد باتیں وہ جوان سے ہیں لیکن میں حیرت حیران ہوتا ہوں کہ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شروع شروع میں کہتا ہے موازد سامین اس کے بعد میں پوری گفتگو میں بار بار اس لفظ کو نہیں دور آتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناحق بوجھ ہے لیکن لکمان کی پانچ آیا تو میں تین دفعہ یابونیہ 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 تو ایک تقرار بوجھاتا ہے کہ لکمان علیہ السلام جب ایک دفعہ بیٹے سے بات کر رہے ہیں بیٹھ کے اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر سچ بولا کر پھر اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے تو یہ تین دفعہ لکمان کی اللہ نے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا اللہ نے اس کو ٹانڈ کانڈ اللہ نے بالکل میں نوان لکھ دیا تو یہ کیا تھا لکمان کا بیٹا جوان ہے اور اعتقادی مشرق ہے لیکن لکمان کا انداز تخاطبی ہے او میرے پیارے بیچ او مائی سن اس کا ترجمہ جو کیا گیا او مائی سن یا ابونیہ کا معنی بیٹا نہیں لفظ مائی بیچ میں ڈالا گیا او میرے پیارے بچے تو لکمان جوان بچے کے ساتھ گفتگو کے انداز میں محبت کی شیرین ہی تقسیم کر رہے ہیں ہم دوسرے کے بچوں سے محبت سے بولتے ہیں اپنے بچوں کو آنکھوں پر اٹھا لیتے ہیں میں نے یہ واقعہ پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ میں کارڈ ڈرائیو کر رہا تھا میرے ساتھ ایک ہم سفر تھا اس کا فون آیا تو میں فون سونا میرے کان متوجہ ہوئے تو فون میں روکھا پانا تلخ پانا کھردرا انداز تھا اس بات کرنے والے کا جب فون ختم ہوا تو میں نے اس کو کہا بیٹے کا فون تھا کہنے کہ آپ کو کیسے پتا چلا میں نے کہا آپ کے لہجے سے اپنے بچے کو سینگوں پر اٹھانا اپنے بچے کو روٹ بیہیو دینا اپنے بچے کو بیزت کرنا محبت کا انداز محبت وہ چیز ہے جس کی تاثیر سے جانور نہیں باش سکتا ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو میں نے ایک دہاتی کو کہا میلے پہ آوگے ہمارے ہم گاؤں میلے لگتا ہے کہنے کہ بھینس دودھیں دے گی کسی کو میں نے کہا کیا مقصد کہنے کہ میری بھینس میرے ہاتھوں کے علاوہ کسی کو تھنوں سے دودھ دیتی نہیں میں نے کہا وجہ کہنے کہ میں محبت کرتا ہوں دودھ کا حق دار بھی میں ہوں تو محبت کی چاشنی کو جانور بھی محسوس کر دیتے کہ انسان عام طور پر دہاتی لمبے سفر پہ نہیں جاتے کہ یہ میرے ہاتھ پہ دودھ کی بھینس آدھی ہے وجہ کیا ہے میں ایک دوست کو ملنے کے لئے کہ تاریخ میں کتہ بڑے سائز کا بھگا اس نے پیچھے سے آواز دیا کتہ جانور ہے اور اٹیکنگ پوزیشن میں ہے اور حملہ ور آ رہا ہے ایک آواز ہے اور کتہ نے دوم دبا کے پیچھ چلے گئے میں نے کہی کیا تھا کہ نہیں کہ اس کو محبت کی اس کو کرتوں میں سے کھانا دی کتہ کو محبت کو پیاد محسوس کرتے گئے بھینس محبت کو محسوس کرتے اولاد نہیں کرتے ہمارے ہاں پہلا کام ہے کہ وقت نہیں دیتے کسی سے پوچھیں بچوں کو روزانہ وقت دیتے ہیں کرنے کے نہیں دوسرا ہمارے ہاں محبت دوسروں کے بچوں کے لئے اپنے بچوں کے لئے خردرا تانے تشنی دوستوں کے سامنے ضلیل کرنا رشتداروں کے سامنے ضلیل کرنا کلاس فیلوں کے سامنے ضلیل کرنا اگر وہ شادی شد ہے تو بی بی کے سامنے ضلیل کرنا اور اس ذلہ سے اپنی بڑائی کشید کرتے ہیں حالانکہ بچے کو ضلیل کرنے والا باپ ضلیل بیٹے کا باپ ہے تو یہ کون سی ذت ہے بچے کو بے عزت کرنے والا باپ ایک بے عزت بیٹے کا باپ ہے تو یہ کوئی عزاز ہے کہ میں بے عزت بیٹے کا باپ ہوں لقمان حکیم کا تین دفعہ کہنا یابو نیہ یابو نیہ یابو نیہ اس میں مفسریں لکھتے ہیں کہ دراصل لقمان کے لہجے کی مٹھاس اللہ والدین کو منتقل کر رہا ہے کہ لقمان جیسا پارسہ اور بیٹے جیسا رند جب ان کے بیچ میں محبت کا دریا بہرہ ہے تو تمہارے اور تمہارے بیٹے کے مابین روحانی اعتبار سے اتنا فرق تو نہیں ہے جیسا لقمان اور اس کے بیٹے میں ہے محبت قیم رکھو بلکہ ایک حدیس میں آتا ہے اکرمو اولادکم اپنے اولاد کی عزت کرو محبت سے اگلہ درجہ اکرام کرو کہ قدرت کا شہکار ہے قدرت جب زکریلہ اسلام کو بیٹے دی رہے تو کہہ اِنَّا نُبَشِّرُ کبھی غلام یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں یہ تمہیں ایک حدیس میں آتا ہے بیٹی کسی کے ہاں پیدی ہو تو اس پیدا ہو تو اسے کہنا تمہیں آمنہ کلال مبارک بات دیتا ہے امام احمد بن حبل ملنے کے لئے گئے تھے ایک دوست کو تو اس کے بیٹی پیدا ہوئی تو امام احمد بن حبل نے پہلا جملہ کہا نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے پہلا جملہ یہ کہا نبی بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے بیٹییں شادی کے بعد جو پیار کرتی ہیں بیٹے موجودگی میں پیار نہیں کرتے تو وقت دیں گزارش ہے میری یہ کوئی رسم دنیا نہیں ہے کہ نہ دیا تو خیر ہے عبادات کے ہوتے ہوئے پکڑے جائیں گے بدترین عذاب ہوگا اس والد کو جو تربیت اولا سے غافل رہا اور دوسرا محبت کریں محبت کی آنچ آہست ہوتے ہیں صبح کی تھنڈی ہوا کتنے آہستگی کے ساتھ پنکڑیوں میں داخل ہوتے ہیں غنجہ گلا بن جاتے ہیں گرمیوں کی گرم ہوا کتنی تیزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور گلاب بکھڑ کے زمین پہ آ جاتا ہے تو گرم ہوایں گلاب کو مرجہ دیتی ہیں اور ٹھنڈی ہوایں غنچوں کو گلاب بنا دیتی ہیں لہجے کے مٹھاس بڑی چیز ہے ایک ذرہ سی بات پہ شیشے میں آ جاتا ہے بال بات میں تلخی سے اونچہ نہ بولا کیجئے کوا بھی باغ میں تھا آنا دل کا ہم نوا بلبلیں بھی باغ میں بول رہی تھی کوا بھی بول رہا تھا لیکن ذرا غریب کا لہجہ کرخت تھا کوا بھی باغ میں تھا آنا دل کا ہم نوا لیکن ذرا غریب کا لہجہ کرخت تھا کتنے والدین ہیں جو کرخت لہجے کو اپنے باپ پنے کا حسن سمجھتے ہیں یہ کوئی بات نہیں ہے ایک آدمی نے کہا میں گھر میں آتا ہوں تو ہر چیز سہم جاتی ہے کہنے کے جانوروں سے چیزیں سہم ہی جاتی ہیں جانور کو گھر میں داخل ہو جائے تو ہر چیز در جاتی ہے باپ سے کیا ڈرنا وہ تو دوست بھی ہے باپ بھی ہے محبوب بھی ہے محبوب بھی ہے ہمراض بھی ہے اسے کیا ڈرنا بیویاں سے ہم جاتی ہیں تو بیویاں شوہر سے کیا سمجھیں بیوی تو رفیق کی حیات ہے بیوی تو لباس ہے تیسرا چیز ہے بچے کو اگر راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں لانگ لائف ایک کام ضرور کریں اس کو اللہ کا تعارف کریں قینات کی ہر اصلاح کا نکتہ آغاز اللہ کے تعارف سے ہوتے ہیں قرآن مجید میں سب سے زیادہ بیان کیا جانے والا مضمون اللہ کون ہے ہمیں پتا ہے الیکٹران کے ہے پروٹران کے ہے نیوٹران کے ہے ایس پی کے ہے ڈی سی کے ہے آئی جی کے ہے میجر کے ہے برگیڈیر کے ہمیں پتا ہے لیکن اللہ کون ہے سیخ نے کہا جتنا قرآن میں جانتا ہوں اتنا تم جانتے ہو نہ مجھے پڑھنا آتا ہے نہ تمہیں پڑھنا آتا ہے نہ مجھے مانا آتا ہے نہ تمہیں مانا آتا ہے اور میں بھی اس کو کتاب مانتا ہوں تم بھی اس کو کتاب مانتے ہو میں بھی اس کو آخری کتاب مانتا ہوں اتنا جتنا عقیدہ سیخ رکھتا ہے قرآن کے بارے میں اتنا تم رکھتے ہو تم مسلمان رکھتے ہیں کس سیخ سے کہو سورہ نازیات کا ترجمہ سنا ہو کریں گے نہیں کسی مسلمان کو کہو کر نہیں اس کو کوئی سورہ نازیات کو معروف طریقے سے پڑھ کو سنا ہو کرنے گے نہیں سیکھ بھی کہے گے نہیں تو پھر فرق کیا ہوا اگر اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو اور اپنا مستقبل اولڈ ہوم میں داخل نہیں کرنا چاہتے ہو اور اپنے بڑھاپے کے بے سکون نہیں کرنا چاہتے ہو اور بچوں کے ہاتھ کو گربان سے روکنا چاہتے ہو اور ان کی آنکھوں کو حیاء تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو بتاؤ اللہ کون ہے یہ تمام علوم کی ماں علم ہے اس لئے اللہ کے نبی کے پہلی وعی اکرہ بسم ربک پڑھئے رب کے نام سے پہلی وعی میں سیدن علی کا ارشاد ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا اللہ کے بارے میں مارا تعرف واجبیس ہے لقمان حقیم بیٹے کو جو آغاز کر رہا ہے اسلاح کی سات باتیں کی ہیں کموں بیش سات بات میں جو اوپنے کر رہے ہیں یا ابن ایہ لا تشرق بیاللہ بیٹا اللہ کا کوئی اسوسیئٹ نہ بنانا پارٹنر نہ بنانا اللہ کے پارٹنر کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں یا بت ہوتے ہیں یا مظاہر فطرت ہوتے ہیں یا قبریں ہوتی ہیں ان کو نہ بنانا مشرقین مکہ بتوں سے مانگتے تھے کئی قومیں سورے سے مانگتے ہیں آگ سے مانگتے ہیں دجلہ سے مانگتے ہیں فراز سے مانگتے ہیں بہن سے مانگتے ہیں یہ مظاہر فطرت ہے اور کئی لوگ ہیں جو مروے لوگوں سے مانگتے ہیں ان تینوں چیزوں کو اللہ کا پارٹنر نہ بنانا یہاں سے آغاز کرتے ہیں لقمان حقیم اپنے بچے کی اصلاح کی اور اللہ نے جو لقمان حقیم کی باتیں پرنٹ کر کے ڈسپلیے کے طور پر پورے ان کے نام صورت منصوب کر کے ان کی ترتیب بھی رکھی ہے کہ پہلے لقمان نے کہا اللہ تشرک بلہ یوں آرہی ہے بچھلے ہوئے دوستوں کی یاد جیسے چراغ جلتے ہیں راتوں کے گاؤں میں اللہ کی یاد ایسے ہمارے دلوں میں جیسے دور دراز کوئی دیا جل رہا اور دیا کہ روشنی سے سفر تینی ہوتا بھائی ایک اللہ ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا میں نے سائنس دانوں میں لیکچر تھا تو میں نے ایک سوال کیا میں نے کہا کبھی گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے زندگی کے پچاس سال گزارے گناہ تو آنکھوں سے کان سے زبان سے سوچوں سے جذبوں سے روئیوں سے تنہائی میں گناہ تو ہوتے ہیں کبھی زندگی کا ایک گناہ چھوڑا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہنے کے کوئی نہیں چھوڑا یہ ہے اللہ کے تعارف کا کمزوری کبھی گناہ چھوڑا بیوی دیکھ رہی ہے کہاں بچے دیکھ رہے ہیں کہاں عمرہ دیکھ رہے ہیں کہاں کیمرہ دیکھ رہے ہیں کہاں استاد دیکھ رہے ہیں کہاں تکہ اللہ دیکھ رہے ہیں تو جو اتنی بڑی حقیقت سے غافل ہے اس سے بڑا نادان شخص سیدہ علیہ کا کہنا ٹھیک ہے فرس پھر بتاؤ اللہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پوری کائنات کی ایک ایک حرکت کو واج کرتا ہے کہ کرتا ہے انڈوں میں کیا بن رہے ہیں بیچ سے کیا ہوگنا ہے چاند نے مکمل کب ہونے ہیں مچھلی نے کب مرنا ہے پوری کائنات پہ ایک ایک اللہ میں نظر ہے کہاں لگے ایک ایک اللہ میں نظر ہے کہ اللہ پھر تری آنکھوں میں تھکن نہیں آجاتی اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر سے غافل ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر سے غافل ادھر دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ دونوں سے غافل اور اللہ کی نظر میں جنگل پربت پہاڑ وادی سہرہ ماضی حال مستقبل نباتات جمع دات حیوانات زیرو غیر زرو زیر زمین بلائے زمین زیر اسمہ بلائے اسمہ رنگنے والے تیرنے والے اڑنے والے بھاگنے والے جنت جہنم لیکہ نور نارا گوہ مٹی الیکٹران پروٹران نیوٹران قطرہ سمندر کیا کیا اللہ کی نظر میں اللہ یعلم من خلق بھلا خالق بھی مخلوق سے غافر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اتنی چیزوں پر نظر رکھتا ہے کس چیونٹی کے انڈے میں ٹانگ بنی کس کے اندر میں مو بنا کس کے شیرنی کے انڈے ماں کے رحم میں پنجے بنے دم بنی ہر ایک پر نظر ہوگی تو کام چلے گا اگر کہیں آنکھیں کسی منظر کو چیونٹی کنڈا کتنا چھوٹا ہے اس میں چیونٹی بنتی ہے تو کتنا کامپلیکٹیڈ کام ہے کہ چیونٹی کے انڈے سے چیونٹی کا بننا میں نے مچھلی کنڈا دیکھا پتوں پر چھپکے ہوئے تھے پتوں پر چھپکے ہوئے تھے اس میں مچھلی نکلنی ہے مچھلی کے جتنے چیونٹی چلتی بھی ہے کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے سوچتی بھی ہے نیند بھی کرتی انڈے بھی دیتی ہے سارے کام یہ سارے فنکشن چیونٹی کے وجود میں بھرنا یہ کتنا مشکل کام ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ اتنی بڑی کہنات کو منیوٹلی واج کرتا ہے ڈیپلی واج کرتا ہے گہرائی سے نظر کرتا ہے اور تیرے نظر سے کائنات کا کوئی پتہ کوئی کترہ کوئی کنکر کوئی پہاڑ کوئی ذرہ کوئی سہرہ کوئی جنگل کوئی دریا کوئی شہر کوئی بستی کوئی دیہات کو صبح کوئی شام کوئی سانس اوجل نہیں ہے تو آنکھوں میں تھکن نہیں اترتی موسیٰ علیہ السلام نہیں اترتی کہ یا اللہ اچھا اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو یوں کرو پانی بھرو پیالے میں موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھرا پیالے میں کہا تھا ہوا میرا اٹھا کے بیٹھو زمین کی بھی جائے ایسے لئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اونگ بھیجی ڈوزی پوزیشن جب آنکھوں میں اونگ آئی تو پیالے گر گئے کیونکہ شعور پہ لا شعور غالب آگیا گریب کمزور پڑ گی وہ جو ایک میسیج آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا اللہ نے اونگ کو ہٹا لیا اونگ ہٹی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا پیالے کہاں گئے گر گئے کیوں گرے کہ اونگ آگی اللہ نے کہا موسیٰ اگر مجھے اونگ آجائے زمین آسمان کے پیالے کا کیا بنے گا اگر اللہ کو اونگ آجائے آسمان کا پیالہ زمین کا پیالہ بچوں کو ڈائننگ پر بچوں کو ڈینر میں بچوں کو لنچ میں بچوں کو سلاتے ہوئے بچوں کو چلاتے ہوئے بچوں گاڑی مٹھاتے ہوئے وقفے وقفے سے غیر محسوس انداز سے اللہ کی قدرتیں اتنی بیان کرو کہ بچے کو اللہ کو نظر انداز کر کے گناہ کے لئے کوئی تنہائی کا موقع نہ ملے ابو دیکھ رہے ہیں امی دیکھ رہی ہیں آخری منی گزارشی ہے یہ ایک لمبہ ٹاپک ہے تربیت اولاد کیونکہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے تربیت اولاد اور اگر یہ کام ہو گیا تو عدلیہ ٹھیک مقدنہ ٹھیک انتظامیہ ٹھیک پولیس ٹھیک فوج ٹھیک پروفیسر ٹھیک اور ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے اگر گھر کے اندر تربیت نظام کا کام ہو چل جائے آخری گزارشی ہے کہ دوستوں سے جو لیٹ آتے ہیں کوشی کے کریں کہ ایک سو اٹھ سٹھ گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے ون سیکس ایٹ آرز اس میں پونہ گھنٹہ ہوتا ہے قرآن حدیث کی باتوں کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ گھنٹے میں ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں پونہ گھنٹہ گر ایک ہفتے کے بعد اور حدیث میں آتا ہے جمعہ میں خطیب کے بیٹھنے سے پہلے جو پہنچ جائے سنن نسائی سنن ترمزی سنن ابی دعوز سنن ابن امواجہ مصند آمد مصنف ابن ابن شہبان کہ اس کے ایک قدم پر ایک سال کے مقبول نفلی روزوں کا سواب ملتا ہے اور اسی ایک قدم پر ایک سال کی رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کے مقبول عبادت کا سواب ملتا ہے اور یہ پانچ منٹ میں زائے کر بیٹھتے ہیں بعض دوست پانچ منٹ لیٹ آتا ہے وہ سمجھتے ہیں صرف پانچ منٹ لیٹ ہے انہیں نے اندازہ کہ پانچ منٹ لیٹ نہیں ہے ایک سواب کا ایک پہاڑ تھا جو ہاتھوں سے کھو بیٹھے